انتشار کو یہ فروغ دے رہے ہیں اتنا پور آمن احتجاج ابھی بھی کر رہے ہیں اگر یہی پی 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 کے جیالے ہوتے ہیں آپ کو پتہ یہ سب بیلڈنگز جلاتے گاڑیاں توڑتے گھروں کو لوگوں کو حراسہ کرتے مارتے پیٹتے وہ اسی طرح ہی گھراؤ کرتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں چیزیں توڑتے ہیں کس کو نہیں پتا کہ رانہ سناؤلہ کی اصلیت کیا ہے جو جو کچھ اس نے مرڈرز کرائے ہیں ابھی بھی چکتے پہ بیٹھے ہیں سب کو سب پتا کیا ہو رہا ہے اسلام علیکم خان صاحب پر حملہ ہوا خان صاحب تحریک انصاف کے کارکنان کی ریڈ لائن تھی اس حوالے سے آپ لوگ کے کیا جذبات ہیں اور اس وقت کیا میسے دینا چاہیں گے ہم جی اپنے جذبات کا اظہار کرنے ہی آئے ہیں جذبات کیا ہیں اس کی بڑی سخت مضمت کرتے ہیں اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ بلکل ہمارے لئے قابل برداشت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو قوم خان کو فالو کرتی ہے وہ شرفاء لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ آ کے بار بار اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کر آ رہے ہیں جبکہ الزام تراشی تو اور طرح سے ہوتی ہے جیسے لانگ مارچ کے راستے میں آج رات و رات بینرز لگے اسی طرح میں الفاظ دھورانا بھی نہیں چاہتا لیکن کیا کروں وہ الفاظ ہیں جتے لیے کہا جاتا ہے زمین گرم ہو جائے گی اس سرہ کچھ ہوتا ہے پھر یہی کہا جاتا ہے کہ یہی تحریک انصاف کے کارکنان ہی سیاست میں انتشار کا فروغ دیتے ہیں انتشار کو یہ فروغ دے رہے ہیں اتنا پور آمن احتجاج ابھی بھی کر رہے ہیں اگر یہی پی 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 کے جیالے ہوتے آپ کو پتہ یہ سب بلڈنگز جلاتے گاڑیاں توڑتے گھروں کو لوگوں کو حراسہ کرتے مارتے پیٹتے ہم نے پہلے یہی دیکھا ہے ہسٹری میں کہ جب بھی کوئی ایسا بی بی کا جب اساسینیشن ہوئی تھی یا کوئی بھی پرابلم ہو وہ اسی طرح ہی گھراؤ کرتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں چیزیں توڑتے ہیں یہ تو صرف پی ٹی آئے کے ایسے کارکنان ہیں جو اتنا پور آمن احتجاج کر رہے ہیں ایک ٹائر جلایا ہوئے بس اپنا احتجاج آپ کو ریکارڈ کر آ رہے ہیں تو یہ اور الزام لگاتے ہیں پی ٹی آئے کے اوپر الزام لگاتے ہیں اس پر بھی میں آتا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پروٹس تحریک انصاب کی اپنی حکومت ہے پنجاب میں یہ پروٹس سے اس سے 75 سالہ جو حکومتی سٹرکچر ہے جو سسٹم ہے اس پر کوئی اثر ڈالے گا دیکھیں ایسے سوچنے میں تو آپ کو لگتا ہے کہ جی ان لوگوں کی آواز بھی جیسے پچھلے اتنے سالوں سے کچھ نہیں ہوا ہمارے ملک میں یہ بھی دب جائے گی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ آواز دب یہ کیوں ہوا ہے سب کچھ جب ان کو یہ نظر آیا کہ خان کی آواز تو یہ دبا نہیں سکتے اس کے ساتھ جو لشکر کا لشکر اکٹھا ہوتا جا رہا ہے ان کو یہ خوف تھا جب اسلام آباد پہنچے گا ایک تھاٹھے مارتا سمندر بنا ہوا ہوگا اسی کو روکنے کے اسی کے ڈر سے تو یہ سب جالی ہتھ کنڈے کر رہے ہیں تو کیوں نہیں فرق پڑے گا جب کوئی بھی قومیں کھڑی ہوئی ہیں اپنے حق کے لیے ان کو حق ملا ہے ان کو جو چاہتے تھے ان کو ملا ہے آپ کے پاس بہت سی ایسی ایکزامپلز ہیں ہسٹری میں اور مجھے ایک اور بات بتائیں اگر اس کے پیچھے ان سب لوگوں کا ہاتھ نہیں ہے آپ نے کوئی بھی کسی کی مضمت ابھی میں نے تو نہیں دیکھی کوئی پی ڈی ایم کے جتنے بھی لوگ ہیں چلو ایک آپ کا پولٹیکل آپ کا اعلائے ہے اس کے ساتھ اگر یہ ہوا ہے تو اس کا تو کوئی یہ تو ایک انسانیت کے ناتے آپ اٹھ کے کہتے ہیں ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں مجھے تو کسی کا کوئی ایسا بیان ابھی تک نظر نہیں آیا آپ سمجھتی ہیں کہ خان صاحب کی طرف سے یا جماعت کی طرف سے جس طرح سے نام لیے جا رہے ہیں یہ تفتیش سے پہلے انویسٹیگیشن سے پہلے اس طرح سے نام بھی لیے جانے چاہیے ہیں پھر ساتھ عمر صاحب نے اعلان کہا ہے نا کہ رانہ سناولہ شواشریف اور کچھ جنرز تک کیوں نہیں لینے چاہیے کس کو نہیں پتا کہ رانہ سناولہ کی اصلیت کیا ہے وہ کوئی آج یہ جو attempt to assassinate تھی ہے اس کے بعد تو نہیں رانہ سناولہ کا کوئی برا نام ہو رہا پوری دنیا جانتی ہے اس نے کیا 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 ہے پیچھے سب کچھ کیا ہے جو جو کچھ اس نے مرڈرز کرائے ہیں یہ لوگ تو بہت بڑے گھونے ہیں یہ پوری دنیا جانتی ہے تو کیوں نہیں نام لینا چاہیے مطلب ہم نام نہ لیں ابھی بھی چھپ کر کے بیٹھے ہیں سب کو سب پتہ کیا ہو رہا ہے اللہ نہ کرے اب ذری بات آپ نے جس طرح سے کہا خان صاحب کو گولی ایک ٹانگ میں لگی اگر یہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی جگہ پہ گولی لگتی خان صاحب کی جان بھی جا سکتی تھی تو انہوں نے تو اپنی طرف سے یہی کوشش کی ہے تو یہ تو اللہ پاک نے انہیں بچایا تو مجھے یہ بتائیں کہ 75 سالہ پاکستان کی تاریخ تو یہی ہے تو آنے والے دنوں میں پاکستان کے حالات کیا دیکھ رہے ہیں انہوں تو یہی قسم کھائی ہوئی ہے کہ جو بھی ہمارے راستے میں آئے گا ہم اسے ہٹا دیں گے دیکھیں ہم بلیورز ہیں ہمیں پورا فیت ہے خان صاحب پہ انشاءاللہ وہ ہمارے ملک میں ریولوشن لائیں گے وہ اپنا کام کر رہے تھے انہوں نے ان کو ڈی ٹریک کیا ایک سازش کے تحت ڈی ٹریک کیا انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے انشاءاللہ ہم بھی بہتری کی طرف جائیں گے خوشحالی کی طرف جائیں گے ہمارا یہ بہت سٹرونگ ایمان ہے ہمارا یہ بہت سٹرونگ ایمان ہے ناظرین یہ کارکنن کے جذبات تھے کہ صرف یہ خان پر حملہ نہیں یہ بائیس کروڑ آوان پر حملہ ہے ان کے جذبات پر حملہ ہے اسی کے ساتھ مجھے اپنے مذبان ایک ازاد کو جد دیجئے دیکھتے رہیے نوائے انسان اللہ حنی کے بعد موسیقی